السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج بھی میں آپ کے لئے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک اور بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ایزی اور بہت قوک اور سمرز کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے اور اگر شور کہ آپ نے اس کا نیم بھی پہلے نہیں سنا ہوگا کیونکہ میں نے بھی یہاں کی ایسے میں فرس ٹائم اس کا نیم سنا اور مجھے بہت مزے کی لگی یہ ریسپی تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے تو جی اس کا نیم ہے گیسٹو جی فروٹا کچھ فروٹس کا مکس کر کے ہم اس کا ملشک بنائیں گے اور اس میں ہم آئس کریم بھی ایڈ کریں گے تو بہت ہی مزے کی ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر تو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تو چلیں یہاں پر ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں میں نے لیے ہیں مینگوز ایوکاڈو کیوی اور ہمیں چاہیے ہوگا ملک اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی مینگو آئس کریم تو چلیں ان سب کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ان کو چھیل کر رفلی کیوبز میں میں کٹ لوں گی یہاں پر میں نے ایک پورا مینگو لیا ہے اور اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی ایک میں نے چھوٹے سائز کی کیوی لی ہے اچھا فروٹس جو ہے وہ بھی آپ کی ان کی قوانٹی آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو جس فروٹ کا فلیور زیادہ بسند ہے آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور جس کا کم رکھنا اس کو کم کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ہاف سے بھی کم ایوکاڈو لیا اور اس کی میں کٹنگ کر لوں گی تو میں نے یہاں پر کیوی اور ایوکاڈو کا فلیور کم رکھنا ہے اور مینگوز کا فلیور مجھے زیادہ چاہیے تو اس لئے میں اس کو زیادہ ایڈ کروں گی تو ان سب فروٹس کو ہم ایک بلینڈر کے اندر ڈمپ کر دیں گے اب میں اس میں چار ٹیبل سپونز شوگر کے ایڈ کروں گی آپ اپنی مرضی کے اگورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اس ٹیپ میں آپ کو مینگو آئس کرنی ہے میں تھوڑا سا میٹھا ایوائیڈ کر رہی ہوں اور میں نے شوگر بھی ایڈ کر دی تو اس لئے میں نے آئس کریم کو یہاں اس ٹیپ میں ایڈ نہیں کیا اب ہم اس میں تھنڈا تھنڈا دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو کر لیں گے شیک 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 تو اچھے سے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اور بس یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے یہاں پر ایک کیوی کا سلائس لگاؤں گی میں اس میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شیک جو ہم نے ریڈی کیا تھا اور اب اس میں ہم بھر کے آئس کریم ایڈ کر دیں گے اور بہت ہم نے کتنا جلدی اور کتنا ایزیلی ہمارا یہ آئس کریم شیک ریڈی ہو گیا ہے ایک بہت ہی یونیک بہت ہی مزے کا یہ ہمارا آئس کریم شیک ریڈی ہے گیسٹو دی فروٹا آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس لائک ضرور کیا کریں اور مجھ سے اس کا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ جب آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹرائے کیا اور یہ بہت مزے کا بنا تو سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پلیس مجھ سے فیڈبیک ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ اس کی پکچر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں اور کمنٹ باکس میں پنک کر دوں گی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے ملتی رہیں چلیں پھر ملوں گی نیو انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے ڈیک کیئر انڈالا حافظ موسیقی